ابھی ان کی ویڈیو ہے جو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ بسیکلی یہ کہتے ہیں کہ جو جبریل ہیں یا جن کو روح القدس یا روح الامین کہا گیا ہے وہ بسیکلی کوئی اس طرح کا فرشتہ نہیں ہے جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے اچھا پھر کون ہے وہ روح الامین یا روح القدس وہ بسیکلی آیات کا جوہر ہے ایسنس ہے یعنی آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو پڑھ رہے ہیں آپ پڑھے میں پڑھا ہوں تو ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پہ بھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے وہ نزول کتاب جیسے علام اقبال رحمہ اللہ نے بھی یہ چیز جو ہے وہ اپنے اشعار میں استعمال کی ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تمہارے دل پہ نازل ہو رہی ہو لیکن وہ تو ایک شاعرانہ بیان ہے نا یہ تو اس کو فکر و فلسلی کی صورت میں عقیدی کی صورت میں بیان جا ہے میں سور فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو جب میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب الحالمین تو اس کا کیا مطلب اب اس سے کیا مراد ہے رول امین کی طرح آگیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پڑھتا ہے آپ کی انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو رہی ہے جو آیات کا جہر ہے جو آپ کی دل پہ اتر رہا ہے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جہر سے مراد جو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے جو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آیات کا اللہ کی آیات جو آپ تلاوت کر رہے ہیں ان کا جو ایسنس آپ کے دل پہ مطلب دل سے آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کو دل کی اوپر جو نازل ہو رہا ہے یہ اصل میں روح الامین ہے یہی روح القدس ہے یہی جبریل ہے یہی رسول ہے یہی محمد و رسول اللہ ہے استغراللہ یہ انہوں نے کہاں سے فکر رہا ہے اس کی سورس کیا ہے سورس ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کہاں سے صدلال کیا ہے روح صاحب اس میں تو ان سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ فکر پیش کر رہے ہیں کیا آپ سے پہلے آپ کا شجرہ کہیں جا کے ملتا ہے وہ تو کہتے ہیں نہیں ملتا وہ تو کہتے ہیں کہ جی پہلی دفعہ مجھے قرآن سمجھ میں آیا ہے تو یہ جو چودہ سو سال میں جو لوگ تھے ان کو قرآن سمجھ میں آیا ہے فلفراشدین جو تھے تابین تبا تابین آئمہ محدثین فوقہہ کسی گنی آیا ہے یہ بات انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہی ہے بھئی اگر ساری دنیا کو نہیں سمجھ میں میں کیا کروں تو ان تک صحیح اسلام نہیں تھا ان تک صحیح اسلام پہنچ گئے ان تک صحیح قرآن پہنچ گئے ابھی ہم ان کی بات سنتے ہیں ایسنس یعنی اس آیات کی سنس کیا ہے وہ ہے روح آیات کی جو سنس ہے نا اسے کہتے ہیں روح اور وہ اللہ کی طرف سے امانت دار ہے یہ بات سنس میں آرہی آپ کو یہ نہیں کہ وہ فرشتہ ہے کوئی آیات کی روح آیات کی جو سنس ہے اسے رول امین کہہ رہا امانت دار روح اچھا نہیں ہمیں تو یہ ہی ہے کہ اور سارے میں خالہ مسلمان یہ ملیب کرتے ہیں کہ وہ فرشتے آتے تھے جو مطلب بحی لے کر جبرائیل امین جیسے چار فرشتے ہیں نا ان میں سے ایک ہے وہ بحی لے کر آتے تھے ہمارے حضور کے اب وہ نظر آتے تھے یا نہیں آتے تھے وہ القا کرتے تھے ان کے اس پر نہیں یہ سارے چیز آپ جان رہی ہیں تو یہ کوئی قرآن میں تھوڑی باتیں لکھی نہیں تو قرآن میں جیسے رائیل امین کا تو ہے ذکر نہیں میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہے قُل نظلہ رول قدوس میں رب کا بالحق کی کہہ دو کہ رول قدوس نے نازل کر دیا سے قُل نظلہ رول قدوس میں رب کا بالحق کی لثبت اللذین آمن واؤدن گشتر المسلمین پھر ہے اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُولَمِينَ اس طرح کی آیتیں وہ تمہیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رول امین جو ہے رول قدوس جو وہی نیویلیشن کی ایسنس ہے یعنی آیت کی جب روح سمجھ میں آ جائے گی وہ رول امین نازل ہو گئی آپ کے اوپر اس کو ہم جبریل کہتے ہیں ٹھیک تو انہوں نے یہ بات کہی آئے کہ آئے جب آپ کو سمن میں آ گئی تو سمجھیں آپ کے اوپر روح الامین اتر گیا اور یہی محمد رسول اللہ ہے اور یہی جبریل امین ہے یعنی جبریل امین محمد رسول اللہ ایک چیز ہے ایک چیز ہے